ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک جنگل میں ایک کووہ رہتا تھا وہ ہمیشہ اداس رہتا تھا اور اپنی زندگی سے خوشنا تھا ایک دن وہ ایک درخت پر اداس بیٹھا رو رہا تھا تو ایک چڑیا وہاں سے گزری چڑیا نے کووے سے پوچھا ارے کووے بھائی آپ کیوں رو رہے ہو آپ کو کیا تکلیف ہے کووے نے جواب دیا راؤں نہیں تو اور کیا کروں میری بھی کوئی زندگی ہے میرا رنگ کالا ہے جس کے گھر بھی بیٹھوں کائیں کائیں کروں تو لوگ اڑا دیتے ہیں کتنی بری آواز ہے میری کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا کوئی ہمیں پالتا نہیں یہ سارا کچھ اسی کالے رنگ کی وجہ سے ہے اس طرح جینے سے بہتر ہے کہ میں مار جاؤں چڑیا نے اسے سمجھایا کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے لیکن کووے کو چڑیا کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا اس کا رونا دھونا باندھنا ہوا تو چڑیا نے کہا اچھا رونا دھونا باندھ کرو اور مجھے بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو اگر تمہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو تم کیا بننا پسند کرو گے کس کی زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے تو کووے نے جواب دیا اگر زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو میں بتخ بننا پسند کروں گا کیا خوبصورت سفید رنگ ہے اس کا چڑیا سمجھدار تھی تم پہلے جا کے ایک بار بتخ سے پوچھ لو کہ کیا وہ اپنی زندگی سے خوش ہے کووہ بتخ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے بتخ بہن کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری کتنا پیارا دودھ کی طرح سفید رنگ ہے تمہارا لوگ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور تم سے پیار کرتے ہیں کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری کتنا خوش رہتے ہوں گے تم تم تو اس دنیا کے خوش قسمت پر ڈمدے ہو تو بتخ اداس ہو کر بولی کس نے تجھے کہا کہ میں خوش ہوں میں بلکل خوش نہیں ہوں سب پرندوں کے اتنے خوبصورت رنگ ہیں اور میرا کوئی رنگ ہی نہیں دور سے تو پانی کے اندر میں کسی کو نظر ہی نہیں آتا یہ بھی کوئی رنگ ہے تم توتے کو ہی دیکھ لو کتنا خوبصورت رنگ ہے اس کا اور کتنی پیاری آواز ہے وہ تو باتیں بھی کرتا ہے لوگ تو پالتے ہیں اسے اس سے پیار کرتے ہیں مٹھو مٹھو بلاتے ہیں اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں زندگی ہے تو توتے کی کاش میں بھی ایک توتہ ہوتا کوئی حیران ہو جاتا ہے کہ بتخ بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں کوئی وہاں سے اڑا اور توتے کی تلاش میں نکل پڑا اسے ایک درخت پر توتہ نظر آیا تو وہ توتے کے پاس جاتا ہے اور کوئے نے کہا توتہ بھائی کیسے ہو کتنی پیاری زندگی ہے تمہاری کتنا خوش رہتے ہو آپ کتنا پیارا رنگ ہے کتنی پیاری لال رنگ کی چونچ ہے لوگ کتنا پیار کرتے ہیں تم سے تمہیں مٹھو مٹھو کہتے ہیں کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری تم تو اس دنیا کے سب سے خوش قسمت پرندے ہو توتہ بولا کون کہتا ہے کہ میں خوش ہوں تو کوہ حیران ہو کر پوچھتا ہے تو تم بھی خوش نہیں ہو تمہیں کیا پریشانی ہے تو توتے نے کہا مجھ سے خراب زندگی بھی ہوگی کسی کی تم اپنے آپ کو ہی دیکھ لو آزاد پھرتے ہو یہاں دل چاہے اڑ کر چلے جاتے ہو اور لوگ تو مجھے پکڑ لیتے ہیں اور میرے پر کاٹ دیتے ہیں مجھے چھوٹے سے پنجرے میں قید کر دیتے ہیں میں تو چھپتا پھرتا ہوں میری زندگی تو سب سے خراب ہے میں تو اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں میں تو اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا مجھ سے تو مور اچھا ہے اس کے خوبصورت رنگ ہیں لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اس سے پیار بھی کرتے ہیں اور وہ اپنی زندگی بھی جیتا ہے اب قوہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کرے بتخ بھی خوش نہیں توتہ بھی خوش نہیں چلو جا کے مور سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا وہ خوش ہے قوہ مور کے پاس جاتا ہے اور مور سے کہتا ہے مور بھائی کیا زبردست زندگی ہے تمہاری ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں کتنے خوبصورت پا رہے ہیں تمہارے لوگ ان کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں تصویریں کھینچتے ہیں کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری کتنے خوش رہتے ہوں گے تم یہ سن کر مور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا اس نے تمہیں کہا کہ میں خوش ہوں میں بھی کبھی سوچتا تھا کہ میں دنیا کا خوبصورت پرندہ ہوں لیکن اس خوبصورتی کی وجہ سے ہی لوگ مجھے چڑیا گھر میں قید کر لیتے ہیں یہ خوبصورت پر ہی تو مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں لوگ انہیں اپنے گھروں میں لگانے کے لیے میرے جسم سے نوچ لیتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے تو میں جی بھی نہیں سکتا قوے نے پوچھا تو کیا بننا چاہتا ہے تو مور بولا میں نے چڑیا گھر میں سبھی پرندوں کو قید دیکھا ہے لیکن ایک پرندہ ہے جس کو قید نہیں کیا جاتا جو اب بھی آزاد ہے اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے میں وہ بننا چاہتا ہوں ارے مور بہن وہ کون سا پرندہ ہے وہ قوہ ہے قوہ یعنی تم نہ تجھے کوئی پکڑتا ہے نہ مارتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہیں قید کرتا ہے یہاں دل چاہے اڑتے ہو جو دل چاہے کھاتے ہو تم سے اچھی زندگی کس کی ہو سکتی ہے قوہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی ایسا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا قوہ وہاں سے اڑا اور چڑیا کے پاس آیا اور چڑیا کو ساری کہانی بتائی تو چڑیا نے پوچھا قوہ بھائی اب تم کیا بننا چاہتے ہو تو قوہ نے کہا میں قوہ ہی ٹھیک ہوں قوہ ہی رہنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر وہ وہاں سے خوش ہو کر اڑ گیا تو دوستو ہماری زندگی میں بھی ہمارے دکھی ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھتے ہیں ہمیں دوسروں کی زندگیاں ہی اچھی لگتی ہیں کیونکہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن جو نعمتیں جو خوبیاں ہمیں ملی ہوئی ہیں وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی تو دوستو آپ جو بھی ہیں جس حال میں بھی ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر نہ سمجھیں آپ جیسا اس دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہے خدا نے آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا اس لئے اپنی زندگی میں ہی خوش رہی ہیں